آج کل اگر دیکھا جائے تو عموماً شادیوں کا موسم ہے اور اگر ہم اس پر فکر کرے کہ ہمارے ہاں جو شادیہ ہو رہی ہے کیا یہ اسی دین کے مطابق ہے جسے اسلام کہتے ہیں کیا یہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے جو ہماری نبی ہے جس کے ہم امت ہے کیا اس میں تھوڑا سا بھی دین کے مطابق ہم نے کچھ چھوڑا ہوا ہے تو جب ہم دیکھیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا ہے حالانکہ یہ ہم نے ایک کافرانے انداز میں اور ایک غلازت سے بڑا ہوا ایک ایوینٹ بنایا ہوا ہے اپنی لئے جو کہ پھر بعد میں تالاکوں کا نتیجہ بنتا ہے جو کہ پھر بعد میں اس کا نتیجہ بنتا ہے کہ شہر اور عورتوں میں مبتلا ہے شہر نشے کر رہا ہے تالاک ہو گیا ہے شہر مار رہا ہے شہر پیٹ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ دین سے دوری ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں یہ بہنیں ناچ رہی ہوئی ہوتے ڈی جے لگی ہوئی ہوتی ہے ویڈیوز بن رہی ہے وائرل ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پرائیویسی ہو گئی جب میرے خاندان میں جب میری شادی میں جب میرے ہاں روٹی لگتی ہے ہمارے شادی حالز کا کونسپٹ آپ دیکھ لیں ویٹر ذات ہے غیر محرم نہ میں جانتا ہوں نہ میرا سلام ہے نہ میرا دعا ہے نہ میرے خاندان کے ہیں میری قوم کے ماں و بہنوں میں وہ روٹیا تقسیم کر رہے ہیں وہ کانے تقسیم کر رہے ہیں وہ دے رہے ان کو کس حد تک ہم بغیرت ہو چکے ہیں اگر صاف الفاظ میں میں کہوں دیکھیں جب انسان کی حیاء جاتی ہے نا تو انسان میں دین ذرا بھی نہیں رہتا کیونکہ دین اور حیاء یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے باندھی ہوئے ہیں غیرت من مر جو ہوتا ہے اس کی حیاء کا اس کی دنداری کا پتہ اس کے گھر کے عورت کے پردے سے چلتا ہے پھر ہم نے قرآن کا کیا کونسپٹ بنایا ہوا ہے جب رخصت ہوتی ہیں دلہن کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے تاکہ یہ قرآن برکت والا بنی اس کی زندگی میں سکون آئے اللہ کی قسم یہ قرآن پھر بددعائے دے گا اور اس قرآن کی جس نے بھی حرمیتی کی ہے جس نے اس قرآن کی قدر نہیں کی ہے وہ آج بے قدر ہے اس دنیا میں وہ آج زلیل ہے وہ آج خوار ہے تو یقین جانے کہ اپنے اس ایونٹس کو اپنی ان ناجگانوں کو ان ماں و بہنوں کو گروں میں دین کی تلقین دیں ان کو دین سمجھائے ان کو فاطمہ تزہرہ کا دین سمجھائے ان کو امہ آئیشہ کا دین سمجھائے ان کو امہ خدیجہ کا دین سمجھائے تاکہ ہم اور بھی دین نہ ہوں اور یہی جو لوگ ان کی شادیہ ہو رہے ہیں ان کی زندگیوں سے برکت نہ جائیں